بھائیہ جی کہیں میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے محفظ پرتیق ترویدی باتچیت کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے ایک بار پھر میں حاضر ہوں بنگال چناؤ چھے مہینے میں ہونے ہے مجھے نہیں لگتا کہ حال فلال ایسا کوئی راج جو ہو جس میں چناؤ ہو رہے ہیں اور اس کی سکبو غہات اتنے پہلے سے اور تمام رستہ کشی دیکھنے کو مل رہی ہو بنگال کے چناؤ سے پہلے تمام ساری چیزیں ہوتی ہوئے دکھائی پڑ رہی ہیں بنگال میں چناؤ ہو ہے تو لہٰذا ہر آدمی اور ہر پلٹیکل پارٹی اپنی جو رجمائش میں جس کا جہاں پہ بنگال میں جس کا سٹیک ہے ابھی کچھ دن پہلے آدیواسی کا علاقہ جو باکھوڑا ہے وہاں پہ کندری گہرمنتی گئے ہوئے تھے اور اسی کو لے کر ممتا بینر جی نے ٹپ پڑی کی ہے سب سے پہلے چالیس سیکنڈ کی وہ بائٹ اس کے بعد مہمانوں سے میں تارف کراؤں گا اور بحث کے اور آگاز کروں گا کوئی دن آگیا وہاں مانونیوں ہوم مینسٹر تینی اس چلین دیکھانو جنو دکھانے کے لیے آئے تھے اور کھانا بہار سے بنا کے کوئی دلیت کا گھر میں جا کے اس کو کچھ کرنے نہیں دیا بہار سے بامبون لے گیا ہے بہار سے لوگ لے آیا بچارہ اس کو ایک بیٹی ہے اس کو تھلا سمیا پیشن اور ایسا کچھ ہے اس کو دکھانے کے اس کو ہلپ کرے گا اے ہی بتانے کا بات بولا تمہارا گھاڑ میں ہم کھلی بوئٹ کے کھائیں گے آج دکھائیں گے کوئی ترکاری کٹ رہا ہے ترکاری کٹ چھے کینسے ہی ترکاری کھائی نہیں دونوں طرف سے پوسٹیرنگ ہے اور پوسٹیرنگ اس بات کو لے کر ہے کہ چناؤں میں جانے سے پہلے چناؤں میں پوسٹیرنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ دکھائی پڑ رہی ہے جو مہمان ہمارے ساتھ اس وقت روبرو ہیں میں ان سے آپ کا تعریف کرا دوں ڈاکٹر کے کے شرمہ بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کے کے شرمہ جی ہمارے ساتھ بادل دیبنات کچھ سمیے بعد جڑیں گے میں ان کا بھی سواگت کروں گا ابھی سنگیت راگی صاحب ہمارے ساتھ راجنیتک وشششک کے طور پر جڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ سلمان نظامی بھائی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راجنیتک وشششک کے طور پر بہت بہت شکریہ کچھ دیر بعد نمتہ کالے بھی ہمارے ساتھ ہوں گی بہت بہت شکریہ اور آمیر حیدر زہدی صاحب سی پی آئی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ ابھی وادل دیبنات تو نہیں ہے لیکن میں کہہ کہ شرمہ جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ٹپڑی آپ کے لئے کہی گئی ہے اور کہا ہے کہ کھانا تو ہوتل سے منگایا ہے آپ نے اور بیٹھ کے کھا لیا وہاں پہ پکنک اشارہ ایک طرح سے یہی تھا کہ آپ پکنک بنانے آئے تھے اور پکنک بنا کے آپ چلے گئے ڈاکٹر کے کے شرمہ جی میں تو آپ کو آمادہ ہو تو اس کے لئے کیا جواب ہو سکتا ہے میں تو آپ کو کہوں گا آپ کی تو بہت بڑا چینل ہے اور آپ کی تو بہت سارے راجیوں میں بھی چینل ہے تو کم سے کم اس ٹپڑی پر جو ہے آپ اپنے بھنگار راجے کا جو چینل ہے اسی کے فوٹیج مانگا لیجی اور فوٹیج مانگا کے اس کو دیکھ لیجی وہ کیلے کے پتے کے اوپر میں بھوجن کر رہے تھے باکورا میں اور جو لوگ کھانا بنا رہے تھے اس گھر میں اس کے بھی دریس چار گھنٹے پہلے سے میڈیا میں چل رہا ہے وہ گریمانتی جی جو ہے تین بجے کے سمتھنگ وہاں پر پہنچے ہیں گیارہ بجے سے وہاں بھیڑی کٹھی تھی میں اس پر جاہی نہیں رہا ہوں میں اس پر جاہی نہیں رہا میں اس پر جاہی نہیں رہا میں تو ڈاکٹر کے کے شرما یہ جاننا چاہتا ہوں کہ محمدہ بینر جی اس بات کو ٹپڑی کر کے کیا صدح کر رہی ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ پولٹکس میں جو دیکھ رہا ہے وہی نہیں اس کے پیچھے کا کیا مطلب ہے یہ جاننا ضروری ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہے یہ آپ بھی جان رہے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں اور وہ کیوں کہہ رہی ہیں دیکھیں یہ باکھلا ہٹ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں باکھلا ہٹ یہ ہے کہ وہ متھوا سمجھ کے لوگ اور جو ہم نے جو بل ہم لے کر آئے تھے اس کے انترگت ان کو جو ہے ناغریتہ وہاں پر ملنی ہے اور اس سے یہ پوری طرح سے باکھلا ہی ہوئی ہیں ممتاب اینر جی جن کی آبادی ادھی میں آپ کو بتا دوں سید آپ کے دیونات جی آئیں گے تو ان کو جانکاری ہے یا نہیں یہ کلیم کرتے ہیں مطبا سماج کے لوگ کی تین کروڑ کے سمتھنگ وہاں ہیں اور جو ایسے سرکاری آکڑا جو ہے ان کا ایک کروڑ سرکار کے آس پاس ہے اور یہ جو سمودائے ہے اس کو پچھلے ستر ورسوں سے پسچم بنگال کے اندر میں ہمیشہ دودھکارہ گیا ہے دس سال پہلے ان کی جو پرمکھ ہوا کرتی تھی پرتیق جی ان سے ممتاب اینر جی ملنے بھی کہا تھا کہ آپ اس سماج کی چنتہ کریں اور ناغریتہ کی باتچت کریں لیکن یہ وہی ملنے بھی اندر جی جو جھوٹ بول کر آئیں اور اس سماج کو لگاتار دھوکے پر رکھا اور اتنے بڑے سماج کو نو سے دس کروڑ کی آبادی ہے پسچم بنگال کی اس میں اتنی بڑی آبادی کو یہ دھوکے دڑی میں یہ مطبا سماج نہیں راجوانسی سماج جو جنہیں نمو شدروں بھی جوڑا جا تھا ان کے ساتھ یہ سارے سماج کے ساتھ میں جو یہ بڑا دھوکہ انہوں نے پسچم بنگال میں جائے وہ کمیشٹوں نے کیا تھا یا یہ جو ہے ممتاب اینرڈی نے کیا ہے یا کانگریس نے کیا ہے آج ان کو کہیں سے نیائے کی جو ہے آسان اور ان کو لگا ہے کہ ان کو ناکرکہ اینجیز کی ملنے والی ہے مل رہے ہیں تو آج یہ جو باکھلا ہاتھ ہے جو ان کے ساتھ چھٹنگ ہوئی ہے اس کے در کے مائے اس طرح کا وہ گھنگ کے بیان بازی کر رہی ہے اور یہ ان کی شرمہ بھی ہار کی یہ جوڑ لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں رکھ کرنا چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ بادل دیونات جڑ رہے ہیں میں بادل دیونات جی کے پاس جانا چاہتا ہوں بادل دیونات ممتا دیدی نے جو بات کہی ہے اور وہ یہ کہ کھانا جو ہے ہوتل سے بن کر آیا ہے وہ یہ جو دکھانا چاہتی ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ دوری ہے اور نزدیکی انہی کی ہے اور جبکہ بانکڑا کا اس علاقے سے بی جے پی نے دونوں سیٹیں نکالی اب کہیں اس بات کو لے کر ہے کہ ہار ہے شکست ہے لگتار دوہزار گیارہ سے جو آکڑیں ہیں وہ بی جے پی کے پکش میں جاتے ہوئے ان کا جو آکڑہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوہزار انیس کا لوگ سبا چنان تو اس اٹھارہ سیٹوں کے ساتھ تمام ساری چیزیں کہہ رہا ہے تو یہ چیزیں کہنا ہی اس بات کے لیے اشارہ کر رہی ہیں کہ کہیں بوخلاہت ہے اور تی ایم سی میں جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ابھی بی جے پی کے پرابکتہ کہ آپ کے بوخلاہت نظر آ رہی ہے دی دیں نہیں پوتی جی میں سب کو پورا آپ کے پروگرام کے ماتوں سے پورے دیش کو میں پھر سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں باکورا میں دو سیر بھاشپا کو ملا ہے 2019 میں یہ تو صحیح ہے لیکن وہاں کا جو یہ میں لے بیدھایا تھا اور دوسرا دوسرا بات ہے وہ ممتہ بینک جی دیکھئے یہ بنگل کے سی ایم ہے اس کے پاس IPS officer ہے ISI, IB ہے CBS, CDS, CDI ہے اور CID ہے جو لوکال جو secrecy کہہ جائے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی جانکہ نہیں تو مل جائے گا یہ وہ کھانا کہاں سے آیا ہے اور مجھے بھی مل گیا ہے آپ جانتے ہیں میں سرکار کے سمرتن میں ممتہ بانیتی کے ساتھ ڈائیڈیکٹ ملینے سین میں ہوں پارتھو دہ مہا سوچی آدمی سوپے بات ہوا پارٹے کے ساتھ سوپے بات ہوا پرگرام ہے کارل میکنگ ہے لیکن میں بھی جاننا مجھے بھی معلوم ہے وہاں پر جو کھانا گیا ہے وہاں پر دکھا گیا لوکال جو الاقہ ہے لوکال جو پریبار ہے وہ تھوڑا سبچی فیمچی کٹ رہا ہے لیکن وہ کھانا امیتسا جی نہیں کھایا اور دوسرا جو کھانا جو باہر سے آج وہ آیا ہے اوڈل سے جو کھانا آیا وہی کھانا باشنوں کی جو چاہوال ہے وہی کھانا امیتسا نے کھایا ہے یہ ریپورٹ لوکال جو لوکال جو دولیتہ سمجھ آیا انہوں نے دیا ہے ان لوگ نے دیا ہے ان الاقہ کا لوگ دیا ہے لوکال جو آئی بھی ہے وہ بھی دیا ہے اور محمدہ بہنیت یہ سیم ہے اس نے ان کے پاس جانکر ہی ہے دادا جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے نہیں بادل دیونات بادل دیونات میں بار بار آپ سے وہی سوال پوچھا تھا ان سے بھی پوچھا تھا میں آپ سے بھی آپ بتانا کیا جاتے کہنا کیا جاتے اچھانا ہوتل سے آیا اس کا مطلب کیا ہوا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کھانا ہوتل سے آیا اس کا مطلب یہ ہے یہ پورے دیش کو عمیق ساتھ دکھا رہا ہے دولیتہ سمجھ ایک ہوم مینسٹر ہوم مینسٹر ہے گریام نگیرہ منتری ہے تو انہوں نے دکھا رہا ہے جنہ کو دولیتہ کا گھر میں وہ کھانا کھا رہا ہے وہ فٹو لی رہا ہے سب کو پورے دیش کو معلوم ہو گیا لیکن جو کھانا کھایا میں پھر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور آپ کے چینل سے موگی جی کو میں ریکویسٹ کرنوں وہ میرا راجہ ہے میں ان کا پروجہ ہوں ایک دیس کے راجہ کو میں بہت کھانا چاہتا ہوں آپ کا جو پدان سناپوتی ہے وہ دولیتو کا گھر میں دولیتو کا کھانا نہیں کھایا اور ہوتیل کا جو کھانا ہے وہ کھانا کھایا کیے کہ شرمہ جی میں آگے بہت جلدی رسپانگ کریے گا کیے کہ شرمہ جی بہت جلدی رسپانگ کریے گا میں آگے بڑھوں گا کیے کہ شرمہ جی کیے کہ شرمہ جی دیکھئے ان کے پاس امید بھائی شاہ کے اس کیپین کا جو وہاں جا کے ملے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہاں پر یہ تو مو کی کھانی پڑی ممتاب اینر جی کو تو اس کی باکلا آٹ میں جھوٹ تو بولنا ہے اور آپ اس کی گھٹنا کو سمجھنا ہے پر تک جی تو ایک سال پیچھے اور چلے جائیے جب پیچھنے بار میں باگڈوگرہ میں باگڈوگرہ کے پاس ایک میں ایک میں کچھوپرا یہ بیدنا جی میں اپنی بات پوری کرلوں باگڈوگرہ کے پاس جو ہے جلپائی گوڑی کے اس میں جب گئے تھے وہاں پر امید بھائی اس سمجھ بھی ایک جو ہے آدیواشی پریوار کے گھر میں انہوں نے بھوزن کیا تھا اور اس بھوزن کے بعد دوسرے دن کیا کانڈ کیا ان ترمول کانگریس والوں نے اس پوری پریوار کو مار مار کے دوسرے دن یہ اپنے ترمول کانگریس کے کاریالے ملائیں اور اس کی جو ہے پیٹے ہوئے جو ہے اس کے ہاتھ میں ترمول کانگریس سننیجے ترمول کانگریس کی پرچی تھما کے لوگوں نے فوٹو کچھوائیا کہ یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں کل یہاں پر بھوزن کیا تھا امید بھائی صاحب نے اور یہاں یہ جو ہے اس نے ٹی ایم سی جوائن کر لیا تو یہ بہت رہا ہوتی ہے اب یہاں یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اس پوریوار سے پیٹتے ہیں مارتے ہیں تو وہاں بہت بڑی سرنکیا ہے پھر سے بھارسی جنتہ پارٹی کے وہاں دو دو سان سر اوٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو اب ان کو جھوٹ بولنا ہے تو اب یہ وہاں پر جھوٹ پھیلا رہے ہیں ان کو اس دن نہیں سمجھ میں آیا محمدتابانہ جی کو بادل دیمنا جلدی بولی ہے جی بادل دیمنا آدھتا پوائنٹ رکھیے میں آگے بڑھوں بادل دیمنا کہ کے سارمہ جی آپ ریشپیکٹیٹ پاسن آئے اور میں میں پورے دیش میں گھومتا ہے ایسے میں سمرتر نہیں ہو چیزے ساتھ سمرتر محمدتابانہ جی کا نہیں ہو اور جوالپائی بوری محمدتابانہ جی دولیتے پوریبار میں جو کھانا کھایا اُس دن اُس مہیلہ نے ان کے پاس کچھ دیمان کیا تھا اُس دیمان وہاں پر چھوڑ کے چلا گیا وہاں یہاں کا جو پتے ساکھ دردک ساہیز دلیب گوز اور اس کے بعد وہ ہی میڈام اس کا پوریبار تیمسی میں جائن کر لیا اور تیمسی سنگیت راگی تیمسی سنگیت راگی سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ کھانا کہاں کھایا گیا یہ اور کھانے میں کہاں سے کھانا آیا یہ ایمپورٹنٹ ہو گیا سوال یہ ہے کہ راجنیت بنگال کی کہاں جا رہی ہے اور کس طرح سے چیزیں شیپ لے رہی ہیں یہ ابھی سے اندازہ لگنے لگا سنگیت راگی ساہب پرسر سنگیت راگی دیکھیں دیکھیں پرتیق جی یہ کوئی یہ کوئی مہتفر ہے ہی نہیں امیت ساہ جی گئے وہاں پر اور جا کر کہ ایک دلد پریوار کے یہاں کھانا کھایا ان کے گھر پہ بیٹھا ان سے سرکوسل چین پوچھی یہ ایک بھارتی جنتہ پارٹی کی جو مجھے لگتا ہے کہ سنگ کے بائک گراؤنڈ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کی ایک پرکار کی یہ سوچ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ جا کر کہ کارج کرتاؤں کہ یہاں جاتے ہیں اور کارج کرتاؤں میں بھی ان گھنیسٹ جو بڑے دھنی سمپن ہیں ان کے یہاں نہیں جا کر کہ ایک سامان میں کارج کرتا کہ طور پر ان کے یہاں جاتے ہیں اور ان کے یہاں بھوجن نے یہ سب کرنے کیے پوری پرمپرا جو سنگ کی پریشت بھومی سے جو لوگ آیا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے ہمارے بڑے بڑے پدہ ادھکاری آتے ہیں تو بڑے بڑے رئیس وقتی کہاں نہیں جاتے ہیں وہ ایک سامان میں کارج کرتا کہ گھر پہ جاتے ہیں اور رئیس لوگ ان کے گھر پر آ جاتے ہیں اپنے ادھکاریوں سے ملنے کے لئے جہاں تک کہ بنگال کی راجنیتی کا سوال ہے بنگال کی راجنیتی پرتیق جی دیکھیں سنگید جی دس سال ساسن ہوا ہے ممتا جی دس سال کے ساسن میں ممتا جی نے وہی کام کیا ہے اسی پرکار سے کام کیا ہے جس پرکار سے مامپنکیوں نے کام کیا تھا ساتھ میں ایک اور بات انہوں نے جوڑ دیئے ٹیرر کے ساتھ جو ٹیرر کے ساتھ جو سنگید جی جو ممتا بینرنجی کے بارے میں یا بھی ان کے راجنیتی کے اندر اور ممتا بانگلہ دیشیوں کو باہر کرنے کی بات کرتی تھی ایک ایک ان کے سمرتن میں آ کر کھڑی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے دوسمن دیش سے آئے ہوئے بنگلہ دیشی مسلمانوں کے پاکٹس بنگال میں کھڑی ہیں ان کے سمرسن میں ممتا مددی پاکٹس بولتے 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 پاکٹس کرنے میں ممتا بھی کھڑی ہیں جھوٹ مجھ رکھتا ہے کہ بنگال کی آمیر حیدر جیدی صاحب آمیر حیدر جیدی صاحب آمیر حیدر آمیر حیدر جیدی صاحب میں آیا آمیر حیدر جیدی صاحب آمیر حیدر جیدی صاحب یہ تشتی کرن کی راجنیت نہیں ہے تو کیا ہے آگر آپ کھانے پر ٹپڑی کر رہے ہیں کھانے کے گھر کے اوپر ٹپڑی کر رہے ہیں تو ممتا بینر جی تشتی کرن کی راجنیت کی طرف تو اشارہ کر رہی ہے وہ تو اپنے کار کرتا کیا کھانا کھا رہے ہیں کار کرتا کھانا کھانا کھانے کار کرتا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن راجنیت یہاں پر ہو گئی بنگال کی وہ جو ہے تشتی کرن کی طرف جا رہی ہے جی الزام آپ یہ لگاتے ہیں کی پولرائیزیشن کرتی ہے بی جے پی بس اتنی بات پر چینی گئی رہ بری ہم سے کہ ہم سے قاف لے منزل پہ لٹوائے نہیں جاتے راجنیت داب کے لیے دلیتوں کے پیر دھوئے جاتے ہیں لیکن دلیتوں کے گھر کھانا نہیں کھایا جاتا اور یہ افواد بنگال کا نہیں ہے اتر پردیش کی گھٹنا پہلے بہت پہلے ہو چکی ہے میں اس پہ بات میں ہوں گا پہلے تو یہ سنگیت سنگیت راجی صاحب اس کو پہلے کلیئر کریے پہلے کلیئر کریے میں نے کہا شترو دیش پھٹی بھائی دو مٹ کے لئے بھول لے دیش سنگیت 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 پہلے یہ کلیئر کلیئر کیا تھا بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمان جن کے پوروجوں نے اس دیش کا دیش کیا تھا وہ آج شترو کے روپ میں یہ نہیں کہ شترو دیش سے آئے ہوئے شترو دیش یہ وہی لوگ ہیں جو بھارہ تین سو ستر کے سنگیت پر سر خراب ہے یہ وہی لوگ ہیں جو فرانس میں فرانس کے راست پتی کے خلاف پروف محمد صاحب کے ایک کارٹون بننے پر دنگو پر اتارو ہو جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستانی اور جنہ کی مان سکتا آج بھی اس دھوئے پھرتے ہیں ٹھیک سار کلیر کر دیا آپ نے آمیر 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 بھائی کوئی کلی نہیں ہے پہلی ڈیویٹ میں انہوں نے یہی کہا ہے شتر دیش سے آئے ہوئے ناگری تو بنگلہ دیش کو ہم شتر دیش مانے گی یہ سرکار کرے جو آپ نے کلیر کیا وہی مانا جائے گا جی سر آمیر آگے بڑھئے راج دیت بھائی ایک تو میں اتنا بڑا پروکتہ نہیں کہ آپ مجھے بیچ میں ٹوکا ٹاکی کریں گے جو زہن میں آتا ہے وہ نکل جاتا ہے اب اس کے بعد میں بیچ میں کرو کرو ہو جاتا ہے جب بات مکمل ہو جاتی ہے تو بات ہو تو پھر بات مکمل ہو ورنہ ادھور ہی بات رہ جاتی ہے میں اپنی بات شروع کروں بولے بولے جائیٹ سر بولیے بولیے راج دیت میں نے بولیے دلیت کے پیر دھوتے ہیں لیکن دلیت کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتے پاری بھی نہیں پیتے دوسرے یہ شہیدوں کے سمبان کی بات کرتے لیکن جب یہ شہیدوں کے گھر جاتے تو لائل رائی ریڈ کارپیٹ لگواتے ایسی لگواتے اور پھر وہاں سے ہٹوا لیتے یہ بھی اتر پردیش کی گھٹنا ہے لیکن فرانس کے راشپتی کا سمرتر وہ ہی کر رہے تھے جو یہاں پر کسی سڑک پر قتلیاب کرنے پر اتار ہو ہوتے تو یہ اسی طرح کی گھٹا ہے ہم ابھی وقتی کی آزادی کی بات کرتے لیکن ابھی جو ان کے ایجنڈے پر چلتا ہے اس کے اوپر اگر بات کرو گے تو یہ سہمت ہے اگر اس بات سے ایس سہمت ہے تو ہنس پر اتار ہوتے ہیں اور ہنس کا جتنا کھیل بنگال کے اندر مل کر یہ کر رہے ہے ہم نے کہا نا بس اتنی بات پر چینی گئی جس بات پہ یہ کل تک ممت بانر جی سنگیت راگی صاحب سنگیت راگی صاحب سنگیت راگی صاحب راگی صاحب کہنا چاہیے رس رس اس کے پروکتہ ہیں رس اس کے ویچار دارے سے یہ کبھی مدی پردیش کے اندر جو 20 لاکھ لوگوں پینشن رائی 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 سنگیت آپ نتاق کے اندر جو آپ نے چین کو پٹے پہ زمین دی 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 سنگیت بھارت میں بھارت 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 سنگیت ہم آپ کے ساتھ چلتے جی صاحب آپ نے اس پارٹی کو سمرتن کیا ہے سی پیم کے ساتھ آپ اس ستہ میں تھے جب انیس سو ستر میں سین بردرز کو مار کر کے ان کی جندا ماں کے سامنے سپوکس پرسن ہوں ساتھ مجھے فقر ہے کہ میری دیش کے آزاد ہی کرتا میرے بھارت ہی مجھے شرم تک ہی نہیں ہے کہ میں بنگال کے لیے تھمری گائی جاتے سہین پردیس جو بیہار اور اتر پردیس کے لیے ہوتے تھے ان کے لیے کھلکتہ ایک انڈسٹری ہب ہوا کرتا تھا اس بنگال کی آپ نے بد صورت صدی کر دی سہی تی سال میں آپ نے وہاں کے جتنے انڈسٹری ہیں وہاں پر برباد کر دیکھے آج سنیوگ ہے ایک مامتہ کے بارے میں بات ہو رہی اور دوسری مامتہ آپ کے ساتھ پینل میں ہے دو دو ساتھ رہی ہوں جاتی کے آدھار پر بھوجن کرنا اور پریواروں میں رہنا یہ پری پاری پاری ہے یہ وچار گھارا ہے یہ سنسکاروں میں دوسری بات دیکھے پر جو وہاں کی راج نیتی ہے نا مامتہ دیدی نے بہت ہی غلط بیوہار بنگال کی جنتہ کے ساتھ کیا ہے مامتہ دیدی کبھی بھی وہاں پر مکھ منتری کے طور پر مجھے نہیں دکھائی تھی صرف ڈی ایم سی کی نیتا دکھائی آج کیا ہوا کل تو مامتہ بدھر جی درگا کی اوفتار تھی دونوں مامتہ دیدی نے بنگال کے اندر لاغو نہیں ہونے دی آئیش مان بھارت اور پی ایم کسان یوج نا اور انہوں نے بولا کہ یہ تب ہی میں لاغو کروں گی جب آپ ڈریکٹ لوگوں کے خاتوں میں پیسہ نہیں بھیجوگے ہمیں دوگے ہمیں دوگے سرکار کو دوگے تو اس وقت جب یہ میرے بات سنگیان میں بات آئی تو مجھے لگا تھی کوئی مکھہ منتری اپنے لوگوں کا ویروض کیسے کر سکتا ہے اپنی راج نیتک سوارت سدھی کے لیے تو مامتہ دیدی کے لیے یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے یہ پرکار گردی میں رہنا ہے اپنے پاس ستہ رکھنی ہے اور جس چیز سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے وہ سکیم اگر سنٹر سے آتی ہے تو مامتہ بینر جی ان کو وہاں پر لاغو نہیں ہونے دیتی ہے اور یہ دیکھ سنٹر کی بات کر رہے ہیں آپ وہاں پر ہونے دیجئے نا ہلدی کمپوٹیشن آپ آنے دیجئے جس بھی پارٹی کو آنا آنے کھلے آم چناؤ ہونے دیجئے سلمان نظامی کے پاس جانا جاتا ہوں یہ بہت دکی اور شرم کی بات ہے سلمان نظامی کے پاس چھوٹی سی ٹپڑی کے لیے چھوٹی سلمان نظامی سوال جس طرح س 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 بیو چانس آئی بیو چانس آئی بیو چانس سلمان نظامی صاحب کو بولنے دیجئے میں آتا ہوں آپ کے پاس تمام سارے ازام ہیں تمام ساری بات چیتے ہیں سلمان نظامی صاحب جس طرح سے کار کرتا ہوں کی ہتھیائیں ہو رہی پلیٹیکل مرڈرز ہو رہے ہیں وہاں پہ دونوں طرف سے ہیں اور جس طرح سے راجنیت کا روپ ہے وہاں پہ دکھائی پڑھ رہا ہے اور پولرائیزیشن کی علق راجنیت ہے ابھی سنگید راجی صاحب کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے بانگلہ دیشی مسلمانوں کو ایک ووڈ بینک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام سارے ایشیوز ہیں سلمان نظامی دیکھیں سب سے پہلی بات میں سن رہا تھا کہ جس طریقے سے پورا اس الیکشن کو منپلیٹ کیا جا رہا ہے پولرائیز کیا جا رہا ہے وہ بی جے پی کی ایک سٹیڈجی ہے ہر چناؤں میں یہ دلت میں بوجن کی بات آئی کہ بوجن کیا جا رہا ہے دلت گر کے پریوار میں اب کھانا کہاں سے آیا ہے کس نے لیا بات یہ ہے کہ اگر باجپا کو دلتوں کی اتنی ہمدردی ہے ہترس کانڈ ہوا ریپ کانڈ ہوا اس میں تو یہ سمرتھن میں نکلے ان آروپیوں کے اس وقت کیوں نہیں یاد آتی ہے دلتوں کی چاہے اس وقت اب یہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں آج کشمیر میں چناؤ ہے وہاں کراکولی پہنتے ہیں شیروانی پہنتے ہیں اور کشمیر کا فرن پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم کشمیریوں کے ساتھ جب چناؤ آتا ہے اس وقت ان کو دلت یاد آتے ہیں اس وقت ان کو مسلمان یاد آتے ہیں لیکن حقیقت میں جب مسلمانوں اور دلتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت بی جے پی جو ہے آروپیوں کے ریپسٹ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور دوسری بات جو بنگلہ دیش کی انہوں نے کی آپ بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ کمپیر کریے آج آج ہمارے دیش کی جی ڈی پی کہا ہے مائنس 23.9% سے بھی نیچے آ چاہیے مائنس 10% ہے آج اور بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کہا ہے آج آج کون لوگ جو ہیں مگلہ دیش جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے کون یہاں آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سی اے کا دعویٰ کیا کہ ہم سی اے امپلیمنٹ کریں گے آج بتائیں باج پکے پربکتہ ہوم منیسٹر عمیر شاہ جی نے کیوں تین مرتبہ بولا اس الیکشن سے پہلے کچھ مہینوں پہلے کہا کہ ہم سی اے جو ہے آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے یہ ایکسپلین کریں کہ وہ جھوٹ بول رہے کہ یہ جھوٹ بول رہے اور پولرائز جو ہر سٹیٹ کو یہ کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے جی شریرام کا استعمال ہوا بیان کے چناؤں میں اور یہاں کے الیکشن میں یہ اس دیش کے لیے خطرہ ہے آپ بتائیے کرونا کی مہماری میں باج پا نے بیس بینگال کی کتنی مدد کی وہاں کے لوگوں کی کتنی مدد کی جو مائگرنٹ ورکرز لاکڈاؤن میں فسے تھے بینگال سے بھی تھے کتنوں کی مدد کی آپ نے ان کی کیا ہیلپ کی کتنا کمپنسیشن دیا کیا پیکیج دیا کوئی مدد نہیں آپ وہاں کھانا کھلا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں یہ ناٹک چلنے والا نہیں ہے دیش کی جنتہ کو معلوم ہے باج پا نے ہر ایک گریب آدمی کا گھڑا گھوٹا ہے سلمان نظامی صاحب مسلمانوں بانگال کے چناؤں میں ابھی چھے مینے لگ بھگ ہیں لیکن ابھی سے ہی تلواریں کھچی ہوئی ہیں اور ترے ترے کے بیان سامنے آ رہے ہیں اور اسی پہ باتچیت کا سلسلہ آج ہم بھائیہ جی کہیں میں رکھ رہے ہیں اور ہماری باتچیت کا سلسلہ کو شروعات کرنے کے ڈاکٹر کے کے شرما سے ہم نے بات کی تھی بریک پر جب جا رہے تھے وہ کچھ ہاتھ اٹھا رہے تو کہنا چاہتے تھے جی ڈاکٹر کے کے شرما میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں پتی جی ابھی نیجامی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بات نہیں کی سی اے کی سیاد یہ انبھگ یہ ہیں یا ان کو جانکاری نہیں ہے آپ نے راجنیتی بھی سکھک دیا ان کو یہ ہے کانگریس کی نیتا ان کو پتہ نہیں کہ ایک مہنا بھی نہیں ہوئے ہیں ہمارے راستی ادھیکش نڈا جی کا دورہ ہوا تشیم بنگال میں بیہار چناؤں کے بیچ میں اور انہوں نے اس پسٹ روپ سے کہا کہ ہم تی اے کو لاغو کریں گے اس کو لے کے تمام بحثیں چیلوں پہ ہوئی انٹرویو کے دوران بھی پوچھے گئے اس نے صاف سبدوں میں کہا گیا کہ ہم تی اے کو بنگال میں لاغو کریں گے اور ابھی اس کی پرکریہ پوری نہیں ہوئی ہے اس کے کچھ دستاوے تیاب ہو رہے ہیں اس کے بعد اس کو ہم پرارم کر دیں گے نمبر ایک نمبر ٹو جہدی صاحب نے کہا آپ امید شاہ جی کی بات جنتا سنیں یا ان کی بات سنیں صاحب نڈڈا جی راستی عدد ہے پارٹی کے آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کیا ہوتا ہے دیکھوں کی طرح آپ یہاں پر پرسنے کرتے ہیں اس لئے اور منیسٹ آف انڈیا پھر کنفیوز کی جنتا کو پہلے بھی آپ نے کنفیوز کیا پہلے پرائیمنیسٹ آف انڈیا کنفیوز نہیں کیا آپ کا ایک سٹینڈ ہے نہیں آپ دلی میں ایک بات کہتے ہیں مہنگال میں دوسری بات کہتے ہیں پر ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاغو کریں گے سن لیجے آپ کانکھول کے سن لیجے اب جہدی صاحب کی بات کرتا ہوں میں جہدی صاحب نے کہا وہ جہدی صاحب آپ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ آج وہاں پر بامپنٹیوں کی اسیتی کیا ہے دو ہزار انیس کیے جو لوگ سوا چناؤں ہیں پرسیق جی اس میں چالیس سیٹوں پر یہ چناؤں لڑی بامپنٹی پارٹی انسالیس سیٹوں پر ان کی جمانت جب تو ہو گئی صرف ایک سیٹ پر یہ اپنی جمانت بچا پائیں تو آج وہاں بامپنٹ کوہی نہیں رہ گیا ہے بامپنٹ مکت جو ہے بنگال ہو چکا ہے اور ہنسا کی یہ بات کر رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ یہ ہنسا کاروپ لگا رہا ہے اسے بدہ دیو بھٹا چارے جی نے بیدھان سبا کے اندر میں ایک پرسل کے پیارے کمیس جو کھون کے پیاسے ہیں ہمیسا اور کھون کی راجنیتی بنگال میں کیا اور اب کیرل میں کر رہے ہیں تو ان کی راجنیتی سنسکرطی یہی ہے اور وہی ممتاب انرجی نے گین کیا ہے وہی حقہ اور وہی کھون کی سنسکرطی ممتاب انرجی کی ہے جو بنگال کی جلتا کی جو ہے دادا اس کے بعد پہلے امیر حضر پہلے امیر حضر زیادی صاحب اپنے دادہ میں آرہا ہوں آمیر حجید اس کے بات بولنا چاہتے ہیں پہلے میں آمیر حضیٰ اس کے بات بولا ہے معدل دیونات پتیق جیز پہلے سنگی تراغی کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں کون سا گھر میں جنم ہوا میرا میرے بیس سال کہاں چلا گیا آپ جانتے ہیں میرے بارے میں جانتے ہیں میرے بارے میں میں آ رہا ہوں آمیر حضیٰ صاحب آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں سنگ پتیجی پہلے پتی جی سنگ پریبار بات بیرے سامنے مجھے معلوم ہے اور بنگال کے بارے میں جو دیدی نے میڈا میں نے کہا ایک ممتہ بینجی بھائٹا ہی وہاں پر ایک ممتہ بینجی اور بانتہ بینجی بنا کر دیجئے آپ ممتہ اور وہ ممتہ بینجی ہے اور کہ کے سرما کو میں باتنا چاہتا ہوں بہتما کے اندر ایک ممتہ بینجی بانا کر دیجئے دوسری ممتہ بینجی کی زورت نہیں ہے دیش برمات ہو جائی گا ایک ممتہ بینجی بینجی بہتماںپ pupil ہے اور ممتہ بینجی بہتماں کے مدلن اور ممتہ بینجی بینجیرہ بینجی بانلا میں اکنی بہتماں ہیں ایسی بہتماں خد روبی اللہ آپ سے ممتہ بینجی کر دیا ویقی اور ممتہ بینجی دیا ہے جBER 2 دوسری ممتہ بینجی کو یہ دیش مرے میں بہتماھے ممتا بانر جی کے بعد سنگیت راگی اس کے بعد سنگیت راگی جواب دینا چاہتے ہیں بادل دیمنات کو دیکھئے دیکھئے ممتاب انرجی ممتاب انرجی نے پچھلے دس سال کے اندر کیا گورننس دیا ہے بنگال کے اسکولوں کی حالت آپ جانتے ہیں بنگال کے مولیکل کنڈیسن آپ جانتے ہیں مانگال میں مانگال میں مالدہ کی گھٹنا مرشد آباد کی گھٹنا یہ سارے کیے کیا بتاتی ہیں بنگال کے اندر ممتاب انرجی نے دفتال کے اندر مسلم تشتی کر کے مسلموں کے بوٹوں کو سنگکت کیا ہے جس پرکار سے پہلے سیٹی ایم ان کا سنگکتن کرتی تھی مسلم بوٹوں کا مسلم بوٹوں کا پولرائیزیشن کیا ہے ممتاب انرجی میں پرسل سنگید راگی یہ کہہ رہے ہیں تیس ویزدی قریب مسلم بوٹر رہے وہاں پر بنگال میں میں آ رہا ہوں ممتاب کالے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن پہلے آمیر حید زیدی صاحب بولنا چاہتے وہ ویٹ کر رہے ہیں دیکھیں پرتیک بھائی مجھے دو تین جواب بڑے چھوٹے چھوٹے دینے ممتا جی نے کہا کہ پنگال کے حنصہ پر بات کرین انہیں لیکن نقاب پوش گینگ جینیو کے اندر چھاتروں اور ٹیچروں پر آتنگ وادی حملہ کرتا ہے اور پوری کندر سرکار چپ بیٹھی رہتی ہے بی جے پی چپ رہتی ہے خاموش رہتی ہے تو ان کا ایک چہرہ یہ بھی ہے دوسرا چہرہ سنگید راگی کا ہے جو فرانس کے راشپتی کا سبرتن کرتے ہیں لیکن کہنے جی انیس سو ستیس ستائیس میں بھیمراہ امبیٹکر نے کس پر دھرم گرند کی پٹیاں جلانے کا آوان کیا تھا یہ اگر تسلیمہ نسلیم کو باہر بھگانے والے آپ ہی روپ سے نامی جہدی صاحب تسلیمہ نسلیم کو آپ سن نہیں سکتے سے نا سن لیجیے نہیں سن سکتے سے نا تسلیمہ نسلیم کو آئی پریش میں بچھاتی ہے آپ کے یہ کیا جب آلے مجھے یہ بتا دی دیا کی آپ کے آپ کے پریوار کو مار رہا کس نے یہ بتا دی دیا آپ کو دیکھ کے گلی میں سے یہ بتا دی دیا کی پروپٹ ساہب کے پریوار کے سبسٹوں کو کس نے ختم کیا اور سیریا کا اگر تالیبانی کرنے افغانستان اور سیریا کا سیریا کے تالیبان کا بات یہ سنسکرن دیکھنا ہے تو وہ آرے بھائی ہندو ہندو تالیبان نہیں ہو سکتا اور سیریا کے آنیا سائیس کا اگر بات یہ سنسکرن دیکھنا ہے ہندو ہندو میں نے کہتا ہے ان کی موارد پر 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 پہتا ہے ہندو میں اگر بات یہ سب آمنی کس نے کڑکی مگو ہے یہ سب آمی رہدر جیس آمی رہدر جیسا آپ کانگریز کے آمی رہدی ساپ مبدا کیا رہا ہوں میں نے بلکل بلکل میں سوال پہ ہی آ رہا ہوں میں سوال پہ ہی آ رہا ہوں بلکل چھپ بیٹھتے تھے نہیں 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 آپ بولیے آپ بولیے کوئی نہیں بولے گا سوال کے آپ کے شرمہ جی نے کہا کہ چالیس سیٹوں میں انتالیس سیٹوں پہ جوانے ضبط ہو گئی وہ پردیش جہاں پہ لگاتار ستہ میں آپ بنے ہوئے تھے تو ملینکن کرنے کی تو ضرورت ہے اور ایسے میں کونسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ چھوک رہے ہیں بنگال میں یہ تو جاننے کی ضرورت ہے نا اس پہ تو اس پہ تو گوھر کرنے کی ضرورت ہے نا آمیر ایدر دیدی ساکھی بھائی ہم اپنی ہم اپنی ناکامیاں سوکار کرتے ہیں آتما منتن کرتے ہیں آتما چنتن کرتے ہیں ہم نے کچھ ایسا ضرور کیا ہوگا 37 سالوں کے اندر کہ جانتہ نے ہمیں ناکار دیا ہم اسے سوکار کرتے ہیں لیکن جانتہ نے ناکارنے کے بعد یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہاں آپ پورے کے پورے بنگال کو یہ پورے دیش کو آپ سمپردائکتہ کی بھٹی میں جھوگ دیں گے آپ صرف راجیتی کریں گے ہندو مسلم کی اور ڈلیت کی اور سونڈ کی لیکن ڈلیتوں کے گھر میں آپ کھانا نہیں کھائیں گے ان کے پہ ضرورت ہوئیں گے ووٹوں کے لیے یہ سوال تو بن جاتا ہے نا آپ سینہ کے جوانوں کے اوپر شہادت کے اوپر ووٹ مانگیں گے لیکن جب سینہ کے شہید کے گھر جائیں گے تو وہاں کارپیٹ لگوائیں گے تو یہ سوال تو دیش کسام نے رکھا جاتا ہے میں آراہ بانتا کہا ہے اللہ جو دو تین باتیں زہدی صاحب نے بولی ہیں وہ کچھ چیزیں میں ان کو یاد دلا دیرہا چاہتی ہوں پہلی بات جینیو کی بات کی گئی اگر آپ جینیو کی بات کرتے ہیں تو آپ پوری اور سچی بات کیا کریے سر کہ جینیو کے اندر بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب نارے لگتے ہیں اور وہاں پر مین سٹریم پولٹیشن جو ہیں سپرمین کی طرح اڑ کر کے ان کے ان کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو لوگ بھارت کو توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کے لئے بولتے ہیں ان پر دویش دھو کی دھارہ نہیں لگنی چاہیے ان کا تو مہمہ منڈم کیا جانا چاہیے اور اپنی میری فیسٹوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم دیش دھو کی دھارہ کو ابولیش کر دیں گے تو آپ جواب دونا کہا ہے آپ کو نکال کر سامنے لانا اور آپ نہیں لائیں گے پہلی بات دوسری بات آپ بولتے ہیں جاتی کا تراج نیتی ہندو مستم کی بات ممتہ دیدی نے ممتہ دیدی نے درگا فوجہ کے لئے پورے سٹیٹ میں ناؤنس کر دیا اس پر بھی تھوڑا پرکاش ڈال دیجئے آپ اس پر بھی پرکاش ڈال دیجئے کہ اس بارے میں آپ کیا بولیں گے لیکن آپ نہیں بولیں گے ہم پرکاش ڈال دیتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں کسی نے اتراز نہیں کیا اس پر بات کر لیجئے دلی کے اندر کیجوی والے پوری بے بستہ کوربٹ کی نگا دی اس پر کوئی بات نہیں کرے گا ارے یہاں تو دھرد کی راجتی ہو رہی ہی نا آرد کی جنڈے میں تو بھوٹی نہیں ہوا نہیں ہے تو دھرد بچاؤ بھگوال بچاؤ وہ اپنے اللہ کو بچاؤ تو اپنے شوق کو بچاؤ تو پوری بات کیا کریں بھارت نے ہندو اپنے ہندو اپنے بیویدو افتا کی پوجا بھی ٹھیک سے نہیں کر سکے پبلک سپیس میں بچے ہوئے بھارت میں کیا وہ بھوٹ کا آئیوجن بھی نہیں کر سکے کیا آپ چاہتے کہ ہندو جان بوجھ کر کے سیکلریجن کے چھلاوے میں جندہ رہے اس دیس کا مسلمانوں کو اپنے اسلامی کلکچ آج بھی گم نہیں ہوا ہے اس دیس مجھے پوچھا آج بھی اسلامی کلکچوں پساتی رکھے ہوئے ہیں کسی بولانا مجھے کہنا چاہیے تھے کمیلیس پارٹی کا پروکتہ سوال مت کیجئے یہ سوال کسی مسلم بولوی سے کرنا چاہیے تھا میں آیا میں آیا سلمان ہم درد کناجی کی دیس کا سوال کس کو پوچھا ہے نہیں نہیں یہ آپ کسی کریے آپ مسلم بولو جاتے یہ آپ کریے co جب آپ مسلمانوں کے زیادے ہوئے ہیں میں ہیں اگر صDP سوال رکھے ہو بریک کے بعد میں لاتے ہیں حض績 بھائیہ جی کہیں میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے بریک کے بعد پھر سے میں واپس حاضر ہوں بریک پہ جب گیا تو بادل دیونات پوچھ رہے تھے سوال کیا ہے سوال دراصل یہی ہے کہ بوکھلا ہٹ کیوں ہے اگر آپ کو اگر اتنے سالوں کے بعد جانا ہے چناؤں میں تو آپ اپنے کاموں کو گرائیں گے میں آ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کینگی شرمہ آ رہا ہوں میں افکرس میں اس کے بعد آپ کے پاس آم گا آپ کاموں کو گرائیں گے کام بتائیں گے نہ کی یہ بتائیں گے کہ نہیں آپ نے کھانا کہاں کھایا کھانا کہاں سے آیا اس میں آپ کو کیا لینا دینا بادل دیونات پوتک جی محمدہ بینجی لیپ کو ہڑانے کے بعد چھوٹری سال کا لیپ کھانے پاس دک سال میں محمدہ بینجی سو کے اوپر پرکلپو گھوشت کیا ہے اور اس میں میں ایک لائن میں کہنا چاہتا ہوں بنگال میں سی ای کسائے مسلم کھرسٹان بائید سب محمدہ بینجی کام سے خوش ہے اور دوسرا جو کام کا بات جو آپ بول رہے ہیں کام کا بات میں نے بولا ہوں بچے جو اسکول جاتا ہے اس کا بھی جھوٹا بھی پینٹ بھی ساٹ بھی پری آئے جو گریبوں کا جو سادی ہوتا ہے اس کے پہتریس ہجا روپیہ پری آئے جو جنم لیتا ہے مہیلا اس کے لئے پانچ ہجا روپیہ جو سمسان میں جاتا ہے اس کے لئے دوہجا روپیہ کسی کا کسی بیسائے میں سارک پر گھر گھر پانی میں راستے پر گرامین میں پنچائے دلہ کا پورو سوا میں کرپریشن میں جہاں پر جائے گا محمدہ بیندر جی سو کے اوپر کلپ کا کام کیا ہے محمدہ بیندر جی موڈی جی کے کھلا موڈی جی جو کہتے وہ کرتے نہیں ہے میکن انڈیا نا ریجیڈیل انڈیا نا سو کے اوپر ایک سال میں جو کارمو سنگل کرے گا وہ نکری نکری نہیں دیا کچھ لیا ہے لیکن محمدہ بیندر جی بنگل میں بیندر جی بیندر جی بیندر جی بیندر جی بنگلیوں کا من ہے اور بنگلی کا من بلکول بلکول صحیح مجھے تو یہ معلوم ہے چناؤں بہت بڑی ہیں ہوں نا اس بار سیادہ مجھے تو یہ معلوم ہے چناؤں بہت بڑی ہاؤں نے ڈاکٹر کےکی شرمہ رسپونڈ کریں گے اس کے بعد آتا ہوں دیکھیں پرتک جی میں جہدی صاحب اور نیجامی صاحب اسے فرانس اور کہاں کہاں لے جا رہے ہیں میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں میں ایک جٹ بنگال پر بات کرنا چاہتا ہوں پہلے میں ایک سلوات کر دوں بنگال میں دیکھی نیجامی جی کانگریس سے ہی آتے ہیں اس لیے میں آپ ان کی کانگریس کی کسیتی بتا دوں کہ آج بنگال کے اندر میں کانگریس میں نے مبامپنٹھیوں کا اتحاس آپ کو بتا دیا کہاں کھڑے ہیں یہ کانگریس کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک نیتہ نہیں ہے وہی آدھرانجان چودری جو یہاں لوگ سبا میں پرتیپس کے نیتہ ہیں وہی ان کے وہاں کے پردیس کے ادھیکش ہیں اس کے علاوہ ایک نام نہیں بتا سکتے آپ بھی ایک بیرسنری کھوج لیجے آپ نام نہیں بتا پائیں گے وہاں کانگریس کا کوئی نیتہ بچا ہے پہلے بہت اچھے بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے خیر ابھی اب میں آتا ہوں ایسی میل کی بات دیکھیں وہاں پر آج کیا سمجھتیا ہے سمجھتیا یہ ہے کہ ممتہ بینر جی نے لگاتا ہے دس سالوں تک ہندو ہیٹوں کی اتنی کچھلا ہے وہاں پر اور اتنا پرتاڑت کیا ہے اور مسلم سوسی کرن کیا ہے کہ جو جس کے کارن سے وہاں ہندووں کو درگا پوجا سے لے کے نمبر ایک اب ابھی وکاس میں بھی آ رہا ہوں تو ایک تو یہ چہرہ ہے ایک دوسرا سامنے جو ہے یہ چہرہ ان کا بلکل جو آپ نے دیڑھ سال سارے پورے بنگال میں ایک پوسٹر دیکھا ہوگا یہ پوسٹر ہے اور ایسا جھوٹ مات بولیے اور بنگال اپوستو اپروفر نورٹیس میں سب لوگ جانتے ہیں محمدہ برنجی کیا کرتے اور نورٹیس کے باہر آپ لوگ ہندی بلا میں آپ لوگ محمدہ برنجی کیا کرتے ہیں دادا 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 سن لو دادا سن لو بات سن لو پوری محمدہ برنجی کیا کریں مجھے کوئی اپتی نہیں دیکھیں آج وہاں پر جنتا کیا پوچھ رہی ہے وہاں پر دلیت اتی دلیت اور پچھڑے جو لوگ ہیں وہاں پر ان کو ان کے سامنے سب سے بڑی سمسیا میں آپ کو بتاؤں جب ناغریتہ ہی ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو دے جو ہے سرکار کی یوجناوں کا لابے کیسے دے رہے ہیں آپ کے پاس جانکاری نہیں ہے آپ کے پاس جو بتا رہے ہیں جانکاری آپ کے پاس جانکاری نہیں ہے آپ کیلے کے بارے میں جو بتا رہے ہیں وہ جانکاری بانگلال میں دوسرے علاقہ میں ہے میں آپ کے درسکوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں پچھلا جو ویڈان سبھا چناؤ تھا بانگل کا میں پرباری تھا میڈیا کا اور میں دھائی مہنے بانگل میں رہا ہوں اور جتنا دیونات جی نے گھومے ہوں گے اس سے زیادہ لوگ سبھا ویڈان سبھاوں کا میں نے پرواز کیا ہے بانگل کے گھر میں مجھے جانتے ہیں سوال یہ نہیں ہے سوال نہیں آپ سارے لوگ بڑے سمبانت ہو گھر گھر میں پہچانے جاتے ہو گھر گھر کا لوگ جانتے ہیں آپ لوگ روچ دادا پلیز لیسن آپ سارے لوگ ٹیلیویجن کو رو جاتے ہیں آپ کو سارے لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ ایسی کہیے جو سنے لوگ میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں آپ ہی کے پاس آنا چاہ رہا ہوں چناؤ چناؤ اسی پہ ہوں گے کہ ہندو مسلمان کی لائن کھیچی جائے گی کیا اسی پر ہوں گے کہ ہندو کہا یہ بات کہیں جائے گی کہ ہندو کے ادھکار دبائے گے ہندو کے ادھکار دبائے گے اسی پہ ہوں گے چناؤ یا 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 اس ریپورٹ کارٹ پہ ہوں گے چناؤ جی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آمیر کھان آ رہا ہوں دیکھیں پرتیق جی ممتہ جی کی راجنیتی بہت سیدھی ہے دیکھیں پرتیق جی ممتہ جی کی راجنیتی بہت سیدھی ہے انہوں نے پششم منگال میں مسلم تستی کرن کر کے مسلمانے کو ووٹ کو سنگکت کر لیا ہے اب ان کی دوسری اسٹریٹ جی ہے ہندو سماد میں ڈالیت اور اپرکاس کا ڈیویجن کیسے کرایا جائے جو ڈالیت سماد ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پچھ میں جھکتا ہوا دکھ رہا ہے جو کی پچھلے لوگ سبحان چناؤ کے درمیان بھی دیکھا گیا تھا آپ دھیان دیجئے باکورا کا سیٹ ساری سیٹے جو تھی پچھپالے سیٹی ایم کے پاس ہوئی تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاسے یہ نقصر بیٹھوا کرتا تھا ان کو لگتا ہے کہ یہ ہندو پورٹ میں ہندو پورٹ کو ہم کسی کی طریقے سے کنسولیڈیٹ نہیں ہونے دیں کسی لئے اسٹکار کی چیزیں ہونے پھار رہی ہیں آمیر حیدر جیدی ساپ آمیر حیدر جیدی ساپ ایک بھی سیٹم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے دادا سنا دادا سنا ٹھیک ہے دادا فیس کی بات ہے آپ کی فیس کی بات ہے آمیر حیدر جیدی ساپ کو چانس دیں گے آپ کو بھی لگے گا نہیں نہیں دانی میں ہمیں اسے نام سے نام تو پوچھے ترینہ جی لے ایک ہے ابھی تو پلال پلال تو ایک بھی لیڈا نہیں ہے لے دادا یہ لوگ ڈائے اس کے ہوئی ٹی ایم کی سے پوائس کی ہے اور تسمند ہے وہ لوگ ڈائی آمین حضر جیدی سافت ہے دادا 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 پیس لیسن ہے دادا امیر حضر جیدی دیتا بھی پیس نیدی دیتا اور پیس ٹی سپ آمین حضر جیدی شت پرتنشت غربت کی طرف بڑھ رہا ہمارا پڑوسی دیش کہہ رہا ہے کہ ہم نے شت پرتنشت غربت سے نجات پا لیے ہم شت پرتنشت غربت کی طرف بڑھ رہا ہے اور ستہ دھاری دل ہوتل سے کھانا مگا کر ایک ایونٹ دلیت کے گھر میں اورگنائز کرتا ہے کہ دیکھو ہم دلیت کے ایک کانا کھاتے ہیں جب ووٹ اس چیز پر لینے کی بات ہوتی ہے آمیر حیدر زیدی صاحب بڑے دکھ کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا ہے میں آپ کو مدے پہ لارہا تھا اور آپ پھر وہیں پہ پہنچ گئے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ صرف بات یہی ہوگی یا اس کے آگے مدوں پہ بھی بات کچھ ہوگی میں تو آپ کو مدوں پہ لارہا مانتہ کالے مانتہ کالے مانتہ کالے پھر دیکھیں دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک پردیش جی جی ایک پردیش جو ہے مہتوپور پردیش ہندوستان کا چناؤ کی طرف جا رہا ہے اور بات کس پر ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے گرہ منتری جی نے کس کے گھر میں بھو جن کیا کیا بھو جن کیا فائی سٹار سے بھو جن کیا یا درد کے گھر کا بھو جن کیا یہ کوئی طریقہ ہے یہ وشہ ہے ان وشہوں پر اور ان چیزوں پر ہماری راجنیتی ریڈیوز ہو گئی ہے بپکش یہاں ہے مطلب آپ پکش میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ باقی لوگوں ہیں اس پرکار کی باتیں آپ کریں گے آپ ہوتوں میں کیوں بات نہیں کرتے ہیں کشکی کرنڈ کی راجنیتی پر آج ہاں لے کے آئیں گے یہ بہت دکھ کی بات ہے کون کہاں سے کھانا 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 آپ میں ایجنسز لما رہتی ہے میگری پنگال کیوں بات ہے سلمان نظامی صاحب مددہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بنگال میں ریپورٹ کارڈ سامنے ہونی چاہیے تھی سلمان نظامی صاحب بات تو سے ریپورٹ کارڈ کی ہونی چاہیے تھی کہ یہ یہ کام ہوئے یہ یہاں پہ بہت آگئے ہیں پورے پورے دیش پورے دیش کی ڈیولوپمنٹ اور وکاس کی ریپورٹ کارڈ جو ہے باج پاسے مانگنا چاہیے کرونا وائرس پورے دیش میں فیلہ ہے بھارت جو ہے نمبر دو پہ ہے اس وقت اور اس وقت آپ دیکھئے لوگ ڈاؤن کے سمیں میں کس طریقے سے چاہے بنگال کے جو مائگرنٹ ورکرز تھے پیدل چلے اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے باج پانے ان کے لیے کوئی بھی مدد نہیں کی کوئی بھی کمپنسیشن سینٹر دورمنٹ سے کٹھا کیا وہ کہاں گیا پیسہ وہ کہاں گیا پیسہ وہ کہاں گیا پیسہ وہ کہاں گیا میں آپ کو بتا دوں کہ بنگال کے اندر آج جو بھی ہیں وہ اور تمام جو وہاں کے ورک کے لوگ ہیں اور یہ جو ہے ممتا جی جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لیکن آج ابھی بس صرف اتنا کل فیر ہوگی ملاقات بنے رہی ہمارے ساتھ